ناظر امی معاملہ یہ ہے کہ موڈی سرکار نے اپنی ہی فوج کے خلاف ایک بڑے اپریشن کا منصوبہ بنایا تھا جس کو ناکام بنا دیا گیا ہے اس کی تفصیل سے پہلے آپ کو بتاتے چلے کہ چاغی کے علاقے میں سیکیورٹی اداروں نے ایک بڑی کاروائی کی ہے اور اس کے نتیجے میں دہشت گردوں کی ٹھکانے سے اسلحہ اور راکٹ لانچر اور گنز کا بڑا زخیرہ کابو میں کر لیا گیا ہے پاک فوئی نے ایک اطلاع کے نتیجے میں اس مقام پر شاپا مارا اور وہاں سے دہشت گردوں کی ٹھکانے سے بڑی مقدار میں اسلحہ برامد کر لیا اس میں دستی بم راکٹ لانچر، ہلکی مشین گنے، اس کے ساتھ بارود کا بڑا زخیرہ بھی پکڑا گیا ہے ایک ریپورٹ کے مطابق یہ اسلحہ پاکستان میں دہشت گردی کی وارداتوں کے لیے جمع کیا گیا تھا پیار دوستو یہاں یہ بھی بتاتے چلیں کہ یورپ کے ایک اخبار نے یہ انکشاف کیا تھا کہ انکریب پاکستان میں دہشت گردی سر اٹھائے گی اور دہشت گردوں نے پھر سے منظم ہونا شروع کر دیا ہے اس جریدے میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ ان دہشت گردوں کی سر پرستی بارد کا رہا ہے اور ان کو فنڈنگ بھی دھی جارہی ہے اور تربیت بھی اس کے ساتھ ایک اور بھی بڑی کاروائی کی گئی جس میں بارد کی خوفیہ جنسی رو کے نو ایجنٹ پکڑے گئے ہیں ان کو پنجاب کے اندر مختلی مقامات سے گرفتار کیا گیا ہے جن کے بارے میں خوفیہ اطلاعات مصور ہوئی تھی جس کے بعد چاپے مار کر ان کو گرفتار کر لیا گیا اور مقدمہ درج کر کے نامعلوم مقام پر منتقل کر دیا گیا ہے اور ان سے تحقیق کی جارہی ہے ان دہشت گردوں کی گرفتاری کے بعد یہ بات تو روزے روشن کی طرح واضح ہو چکی ہے کہ بارت ہی پاکستان کے اندر دہشت گردی میں ملویس ہے یہاں یہ بھی بتاتے چلیں کہ پاکستان نے کچھ عرصہ قبل ہی عالمی دنیا کو بارت کی خوفیہ دہشت گردی کی سرگرمیوں کے ثبوت فرہم کیے تھے اور بارت کو بے نکاب کیا تھا لیکن عالمی دنیا پر افسوس ہے کہ اس کے باوجود اس کے خلاف کوئی بیان تو در کی نار کسی نے پوچھا تک نہیں ہے شاید اس لیے کہ اس کے پیچھے امریکہ کھڑا ہے بہرحال ان دہشت گردوں کے قبضے سے باری اسلحہ اور دستی بم اور رائفلیں برامت کی گئی ہیں اس کے ساتھ کچھ ایسی کتابیں بھی ملی ہیں جن میں کچھ مقامات کے بارے میں معلومات دی گئی تھی یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ ان دہشت گردوں کا تعلق ٹی ٹی پی اور دائش کے ساتھ ہے اور اس کے ساتھ یہ بھی بتایا گیا ہے کہ یہ لوگ افغانستان سے پاکستان میں داخل ہوئے تھے اور ان کے عزائم بہت ہی خطرناک تھے اور پاکستان بار میں دہشت گردی پھیلانا چاہتے تھے پیار دوستو یہاں یہ بھی بتاتے چلے کہ اب تک جتنے بھی دہشت گرد مارے گئے ہیں یا کہ پکڑے گئے ہیں ان سب کا تعلق بھارت کے ساتھ ہی ثابت ہوا ہے اور بھارت میں ہی ان کی ٹریننگ بھی ہوتی ہے اور ان کو فنڈنگ بھی کی جاتی ہے اس وقت تک پاکستان میں جتنی بھی کاروائیاں ہوئی ہیں ان کا تعلق کسی نہ کسی ذریعے سے بھارت کے ساتھ جڑتا ہے وہ بل واسطہ ہو یا کہ بلا واسطہ لیکن بھارت بہرحال اس میں ملویس پایا گیا ہے ہم نے پہلے بھی بتایا تھا کہ جب بھی بھارت میں الیکشن کے چرچے ہوتے ہیں اور الیکشن قریب آتے ہیں تو مودی سرکار پاکستان کے خلاف کوئی نہ کوئی منصوبہ بندی کرتی ہے اور فاز فلگ آپریشن کر کے پاکستان کو اس میں ملویس کرنے کی کوشش کرتی ہے ایسی ہی ایک کوشش اب بھی مودی سرکار نے اپنی ہی فوج کے خلاف کرنے کا منصوبہ بنایا تھا اور کشمیر میں اس پر عمل کرنا تھا لیکن پاکستان کی فوج نے اس کو بروقت ناکام بنا دیا ناظرگرامی اس کے ساتھ خبر ہی ہے کہ مقبوضہ کشمیر میں لیتیم کا ایک بڑا زخیرہ دریافت ہوا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ اب اس پر کام کرنے کے لیے بھارت کو مقابل جائے گا کہ وہ مزید فوج بجوائے اس کا بہانہ یہ بنایا جائے گا کہ اس قیمتی زخیرے کی حفاظت کلی فوج کی ضرورت ہے اور اس طرح کشمیر میں مزید فوج اتاری جائے گی ناظرگرامی بارتی حکومت کا یہ کہنا ہے کہ ریاست جمہو اور کشمیر میں بڑی مقدار میں لیتیم دریافت ہوئی ہے جس کی مقدار پانچ اشاریہ نو ملین ٹان ہے اب تک بارت ارجنٹائن سے اور اسٹیلیا سے لیتیم حاصل کرتا تھا پیارے دوستو یہاں یہ بھی بتاتے چلیں اس کے ساتھ یہ گاڑیوں کی بیٹیوں میں بھی استعمال ہوتا ہے اس لیے اس کی بڑی اہمیت سمجھے جاتی ہے سائنسی ماہرین کہتے ہیں کہ اس مقدار کی وجہ سے بارت الیکٹرونک اشیاء بنانے میں کافی خودکفیل ہو جائے گا اور اس کی پروڈکشن میں تیس فیصدہ کی ضافہ ہو سکتا ہے بارت کی وزارت کان کونی نے کہا ہے کہ اس سے پہلے بھی کرناٹک کے علاقے سے لیتیم دریافت ہوئی تھی اور اس کی وجہ سے ٹیکنالوجی میں بہت اضافہ ہوگا لیتیم کی وجہ سے فضاء میں کاربن کی کمی ہوتی ہے جو گلوبل وارمنگ کو کم کرنے کا باعث بنتی ہے اس وجہ سے اس کی مانگ میں اضافہ ہو رہا ہے ناظرہ میں یہاں یہ بھی بتاتے چلیں کہ چین نے بھی لیتیم کے زخائر کو بڑھانے کے لیے ایک ملین ڈالر کا موہدہ پولیویا کے ساتھ کیا تھا یہ دنیا کے سب سے بڑے زخائر ہیں ورلڈ بینک کے مطابق دو ہزار پچاس تک دنیا کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے کانکری کے شعبے کو وسط دی جا رہی ہے اور اس میں خاطر خواہ اضافہ کیا جا رہا ہے لیکن ماہرین یہ کہتے ہیں کہ عام دہاتوں کی نسبت لیتیم کا حصول ایک مشکل کام ہے اس لیے کہ لیتیم سخت چٹانوں کے درمیان سے نکالا جاتا ہے جو کہ ایک سخت اور مشکل کام ہے اور اس کے لیے خراجات بھی زیادہ ہوتے ہیں اس کے ساتھ اس کا ریاکشن پانی کے ساتھ ہوتا ہے جو کاربن کی پیداوار کا سبب بنتا ہے اس لیے بڑی مقدار پانی کی بھی استعمال کی جاتی ہے جس کی وجہ سے ان ممالک میں جہاں یہ پروسیس کیا جاتا ہے پانی کی قلت بھی ہو سکتی ہے اس لیے اس پر بعض ملکوں نے اترازات بھی اٹھائے ہیں پیار دوستو سوال یہ ہے کہ اگر جمہو کشمیر میں یہ زخائر دریافت ہوئے ہیں تو کیا بھارت ان سب کو حضم کر جائے گا یا کشمیریوں کی ضروریات بھی اس سے پوری کی جائیں گی اور ان کو بھی اس میں حصہ دیا جائے گا لیکن اس کے بارے میں کچھ کہنا قبل از وقت ہے کہ بھارت کیا کرتا ہے اور ان قیمتی زخائر کی تقسیم کس طرح کی جاتی ہے لیکن یہ بات بھی مسلم ہے کہ بھارت نے ہمیشہ ہی کشمیریوں کی حق تلفی کی ہے اور ان پر ظلم و ستم رواں رکھا ہے اس لیے یہ امکان کم ہی ہے کہ بھارت کشمیریوں کو اس لیتھیم کے زخیروں سے کچھ حصہ دے گا پیارے دوستو آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی ہمیں آج بھی پوری امید ہے کہ آج کی یہ ویڈیو بھی آپ کے علم میں اضافہ کا باعث بنی ہوگی ویڈیو پسند آنے کی صورت میں سے لائک کیجئے دوستو سے شیئر کیجئے اور کمیٹ سیکشن میں ہمیں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ رکھیے گا اللہ نگے بان